جودپور پولیس نے بدوہ شرم کو مٹ بھیڑ میں ایک بدماش کو ڈھیر کر دیا جس کو لے کر اب لوگوں نے پولیس کے اس اینکاؤنٹر کا ویرود کرنا شروع کر دیا ہے جودپور میں گروہ صبح کچھرہ اٹھانے والی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی بدوہ رات سے ہی پورے معاملے کو لے کر دلیت سماج میں روش بنا ہوا ہے دلیت سماج کے اوز سے معاملے میں اچھ ستر یہ جانچ کی بانگی گئی تھی اور شب کو اٹھانے سے منع کر دیا تھا جس کی بعد گروہ سبحے صفائی کرمیوں نے کارے بھائشکار کر پولیس کا ویرود جتایا دلیت سماج کے لوگوں نے پولیس کے اس اینکاؤنٹر کو فرضی بتاتے ہوئے معاملے میں سری بے ای چانچ کی مانگ کی ہے یہ اینکاؤنٹر بلکل فرضی اینکاؤنٹر ہوا ہے پولیس والے کہہ رہے کہ انہوں نے گولی چلی انہوں نے کوئی گولی نہیں چلی ہے ہمارے لوگ گواہ ہے پانچ بتیس ان کا پیچھا کرتے گئے ہیں بناڑ روڑ پہ کسی لڑکی سامنے آگئی کوئی تو انہوں نے گاڑی روکی بچیل لگے پیچھا آگے ڈائیٹ چھوکچھے گولی انہوں نے ماری ہے ٹھیک ہے اور کسی بھی بیس پہ ہم بوڑی کل اٹھائیں گے نہیں سی بھی جانت ہوگی اور جو پولیس والے نے جو کیے اس کو برکات کیا جائے گا تب ہی ہم آگے ڈیسیجن لے گے نہیں تو یہ بوڑی کتنے بھی دن رہے ہمارا پریاس ہے اب ہم انہوں نے دلیتوں کو ابھی ہمارے ایک ہردوار میں بھی ایسا کیس ہوا ہے ہمارے ایک بچے کو انہوں نے انکاؤنٹر کیا ہے تو ایڑ سے ایڑ بجا دیں گے راجستان کے اندر پورا راجستان جارو ڈاؤن ہلتال کرائیں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ انکاؤنٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے اب ہم نے بلکل تیور لی ہے کہ اب دلیتوں کے ساتھ جو اتیاچار کریں گے اس کو بخصانی جائے گا اس کو جیل کرے جائے گی جب تک وہ کوئی اپرا دن نہیں تھا چھوٹے موڑے چلتے رہتے ہیں تو اس کو چاہتے ہیں تو اس کو آریشٹ بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کھولے آم ایک گولی نہیں چھچے گولی انہوں نے ماری ہے ایک اور جہاں دلیت سماج کی لوگ اسے فرسے انکاؤنٹر بتا رہے ہیں تو دوسرے اور پولیس پشیشن کی اور سے اسے جوابی کاروائی بتائی جا رہی ہے بدور کو پولیس کیوں سے بتایا گیا تھا کہ جب پولیس لولی کنڈارہ کا پیچھا کر رہی تھی تب ہی لولی کنڈارہ نے پولیس پر فائرنگ کی تھی اس کے بعد پولیس نے بھی جوابی کاروائی میں فائرنگ کی اور اسی فائرنگ کے دوران گولی لولی کنڈارہ کو لگی اور اس کی موت ہو گئی آج راتناڑا اسے چو کو دن میں سوچنا ملا تھا ان کا ایک وانچی تبرادی ہے لولی نام کا وقتی ہے وہ اپنے تھانا چھتر میں ہونے کا سوچنا ملا تھا اس پر ان کو پکڑنے کے لیے گئے تھے اور اسے چو کا جو گاڑی ہے ان کے اوپر انہوں نے فائرنگ کیا ہے اور انہوں نے ریٹالیٹری فائرنگ کا بھی بات ہوا ہے اور اس میں گاڑی میں چار لوگوں کا بات چار لوگوں کا ہونے کا بھی تک بات سامنے آیا ہے اور ان میں سے تین لوگوں کو پکڑا ہے ایک آدمی کو جو انجوئڈ ہوا ہے ان کو ہف ہسپیٹل لکھے گیا ہوا ہے ایسی کیا پرستی تھی بنی کہ سر فائرنگ کرنی پڑی دیکھو انہوں نے اسے چو کے اوپر اسے چو کے گاڑی کے اوپر فائرنگ کیا ہے اور اس میں جو ریٹالیٹری فائرنگ ہوا ہے اس انسیڈن میں ان کے اوپر فائرنگ ہوا ہے ایک اور پولیس کا کہنا ہے کہ جب آبی کاروائی میں فائرنگ کی گئی تو دوسری اور لوگوں نے آروپ لگائے ہیں کہ پولیس کا یہ انکاؤنٹر فرضی ہے لولی کنڈارا نے پولیس پر گولیاں نہیں برسائی تھی خیر معاملی کی سچائی کیا ہے اور لولی کنڈارا نے گولی چلائی تھی یا نہیں اس کو لے کر ابھی بھی سنشہ بنا ہوا ہے پولیس پر شہسن کی اور سے ابھی تک کوئی بیان جانی نہیں کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس معاملے میں آگے کیا کاروائی کی جاتی ہے پنجاب کے سوٹی وی کے لیے جھو پوسے جتے در پوڑی کی رپورٹ